امانت عطاقی کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خاجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام التابعین جو اولیاء صلحاء ورفاء اور مجازیب کے امام اور جن کی نسبت صحیح مسلم میں حدیث آتی اور دیگر کتب حدیث میں بھی بلکہ آپ کے فروغ ایمان کے لیے یعنی حدیث کی کتابوں میں صحابہ اکرام کے فضائل پر باب قائم یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت پر باب ہے سیدنا عمر و سیدنا عثمان و سیدنا علی شیر خدا ازواج متحرات اہل بیت پاک حسنین کریمین ان کی فضیلتوں پر باب حدیثوں کے قائم یعنی محدثین نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مروی ہیں ان اب باب میں ان کو جمع کر کے باب بنا دیا صاحب ظاہر ہے کہ صحابہ صحابیات کے بارے میں تو حضور حدیث حادر فرما سکتے جمع ہوئے مگر کسی تابعی کے بارے میں تو حدیث کے باب قائم نہیں ہو سکتے کیونکہ جس نے حضور کو پایا ہی نہیں زندگی میں اور حضور سے ملا ہی نہیں اور حضور علیہ السلام نے اسے دیکھا ہی نہیں تو پھر صحابہ کے سامنے اس کی فضیلت حضور کیا بیان فرمائے بے شک جانتے ہوں مگر تابعین میں سے سیدنا خاجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو صحابی نہیں ہے تابعی ہے حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک نہیں دیکھا حضور کی زیانت نہیں کی ہے تابعی مگر حضور نے صحابہ کے سامنے ان کی فضیلتیں بیان فرمائے فرمایا کرن میں میرا ایک عاشق اویس رہتا ہے ہائے ہائے صحابہ اکرام کی مجلس صدیق اکبر بیٹھے ہیں فاروق عاظم عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ بیٹھے کثیر تعداد میں کوئی نہیں جانتا اویس کس کا نام ہے کسی نے کرن شہر کرن جا کر جنگل کرن جا کے دیہات نہیں دیکھا آقا کی طرف تک رہے حضور حرماتے ہیں میرے صحابیوں کرن ایک گاؤں ہیں وہاں میرا ایک عاشق اویس نام کا رہتا ہے اللہ کی مارگاہ میں اس کی بلندی اور فضیلت کا یہ عالم ہے کہ میری امت کے لاکھوں افراد میرے اویس کی دعا سے بکشے جائیں گے اویس کرنی اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور فلا فلا قبیلے کی بکریوں کے بال اتنی کسر سے نہیں ہیں جتنے اویس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے میری امت کے افراد بکشے جائیں گے اتنی فضیلت بیان کی فرمایا وہ بڑا بلند رتبہ ہے صحابہ اکرام نے ارث کیا اب میں مختلف کتب حدیث اور مختلف کتب سیر اور کتب تصرف ہوئے جو با اختلاف روایات مختلف طرق سے جو اقوال اور حدیث آئی ہیں ان کا خلاصہ ارث کر رہا ہوں منا کر جام خلاصہ صحابہ ارث کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بری فضیلت کا حضور کا غلام ایسا عاشق ارے جسے خبر پہنچی کہ احد میں میرے محبوب کے دانت ٹوٹ گئے اس نے پتھر لے کے دانت ٹوٹ دیا اور پھر سوچا کہ معلوم نہیں میرے محبوب کا یہ دانت نہ ٹوٹا ہو دوسرا ٹوٹا ہو دوسرا ٹوٹ دیا اور اس خیال سے کہ کہیں جو ٹوٹا ہے وہ نہ رہ جائے سارے کے سارے دانت توڑا لے وہ عاشق آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم جب نے اس کی فضیلت بیان فرمائی صحابہ اکرام کے اندر ایک تشویش پیدا ہو عرض کیا آقا اگر اتنی فضیلت والا اویس یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اویس ہے کرنی بیس برت حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں موجود رہے کتنے برس بیس سال انہوں نے حضور کی حیات تیبہ کے پائے مگر دیدار نہیں کر سکے زیارت نہیں کر سکے اس کے کچھ اسبام اُرافا نے اور بھی بیان کی ہے مگر سب سے زیادہ کثرت اور تواتر کے ساتھ دیو سبب بیان ہوا ہے کتابوں میں وہ ایک بیان کرنا چاہتا اور بھی تشویش روی آقا اتنی فدیلت بیان فرما رہے مگر آج تک اگر وہ اتنا بڑا عاشق ہے تو حضور کی زیارت کے لیے نہیں آیا ایک وار زیارت کو چلا آتا تو صحابی بن جاتا حضور نے فرمایا تمہیں کیا خبر اس کے دل میں اشتیاب کے کتنے بھانبر بچ رہے ہوں گے ملاقات اور دیدار کی کتنی عرضویں بچ چل رہی ہوں گی کیا خبر مگر اس لیے آج تک میرے دیدار کو نہیں آ سکا کہ اس کی ایک بوری ماں ہے وہ ہر وقت اس کی خدمت میں رہتا ہے اس نے کئی بار اپنی ماں سے اجازت چاہی امہ جان اجازت ہو تو جا کے ایک پل اپنے مصطفیٰ کا دیدائی کر آؤ اس کی ماں نے کہا بیٹے میں بیمار خبر نہیں تو جائے تو میرا میری موت آ جائے تو ماں نے اجازت نہیں دی ویس نے ماں کے حکم کی تعمیر میں میرا دیدار کر کے شرف اس حابیت نہیں پایا یہ عالم حضرت عویس کرنی کو جو عجر ملا جو فضیرت ملی خدمت والدہ سے ملی سیابہ نے پوچھا آقا کیا ہمیں بھی اس کی دیدار اور زیارت کرنے کا موقع ملے گا اس عویس حضور کے معبوب عویس کی زیارت کے شوق ہو گیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عویس کرنی کو بعض روایات کے مطابق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت ملی ہمیشہ عرض کرتے والدہ منع کر دیتے ایک بار جو اجازت چاہی والدہ کی طبیعت کچھ بہتر تھی اجازت دے دی فرمایا بیٹا عویس اجازت ہے جاؤ مدینہ اپنے محبوب سے مل لاؤ اپنے یار سے مل لاؤ ہر وقت جو تذکرہ کرتے ہو اپنے محبوب کا اپنے نبی کا جاؤ مل لاؤ حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں چل پڑے مگر والدہ نے برا کر کہا اویس ایک شرط ہے میری طبیعت کا کچھ اعتبار نہیں بڑھاتے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں میں نے پچھلے بار کہا تھا بڑھاتے میں کون کسی بڑھے کو سمجھائے اب ذہنی ساخت بچور کی طرح ہو جاتی جو طبیعت میں آ جائے اسی کے مطابق چلنا ہے اسی کا نام خدمت یہی آزمائش فرمایا اویس میں تمہیں حضور کی زیارت کے لیے جانے کی اجازت تو دے رہی ہوں مگر شرط یہ ہے کہ جاؤ اور جاتے ہی مل جائیں تو زیارت کر لینا اگر گھر پہ موجود نہ ہو تو انتظار نہ کرنا انہی قدموں پہ واپس پلتا کہ مجھے زندگی کا بھروسہ نہیں وعدہ کر لیا کرن قبیلے سے کرن کے علاقے سے چل کے حضرت اویس کرنی روانہ ہوئے کئی ہزار میل کا سمر طے کر کے پیدل چلتے 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 مدینہ پہنچے اس عاشق نے مدینہ کی گلیوں میں آ کر حضور کے درو دیوار کو پوچھا پتہ دریافت کیا مسجد نبضی میں آئے گھر گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور پوچھا کہ میرے آقا ہیں کسی کی طرف سے جواب ملا کہ حضور تو باہر تشریف لے گئے گھر نہیں بس انہی قدموں پہ پلٹ آئے کیونکہ والدہ کی اس سے بڑھ کے اجازت نہ تھی اور یہ بات کہہ آئے کہ جب آقا تشریف لائیں تو اطلاع کر دینا کہ حضور کا غلام اویس آیا تھا اور والدہ نے اس سے زیادہ انتظار کرنے کی اجازت نہیں دی اس لیے دیدار کے بغیر واپس جا رہا ہوں ادھر جب آقا پلٹے اور گھر تشریف لائے اور گھر کے اندر قدم رکھتے ہی فرمانے رضی ازواج متحرات سے آج مجھے اپنے آشک کی خوشبو آ رہی ہے ایسے لگتا ہے کہ اویس آیا عرض کیا گیا حضور سچ ہے آپ کا اویس آیا تھا تو پھر اس نے کیا کہا اس نے کہا حضور زیارت کے لیے آیا تھا اتنی اجازت ملی تھی انتظار کی اجازت ماں نے نہیں دی تھی سو دیدار کے بغیر پلٹ کے جا رہا ہوں میرا سلام پہنچا دیں آقا کو یہ مقام حضرت ویس کرنی کو ماں کی خدمت نے عطا کیا واقعی تفصیلات آگے کچھ اور بھی ہیں وقت ختم ہو گیا ہے آج اسی پر اقتفاہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی خدمت